ایسے تھے اور ان کا نام تھا آیت اللہ حرم پناہی خداون تبارک و تعالیٰ ان کے اور تمام علماء احل بیت علیہ السلام کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ان کے درجات کی بلندی کے لئے برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ تھا کہ جو خود ہم نے سنا وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل ہوتی ہے تو میں فوراں جو ہے وہ صلبات پڑھنا شروع کر دیتا ہوں حضرت ام البنین صلی اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں کیا تعداد ہو وہ جو بھی تعداد ہو اب اگر کوئی تعداد معین کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں یا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جس سو تو میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھتا ہی رہوں گا مثلا جب تک مجھے آج موخہ ملہ پڑھتا رہوں گا ہزار ہو جائے جو ہزار ہو جائے تو وہ فرماتے تھے کہ جیسی مجھے مشکل ہوتی تھی میں فوراں اپنے شروع کر دیتا تھے اور انہی سے ایک اور واقعہ جو کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے خواب میں دیکھا امام زمان علیہ السلام کو اور آپ کچھ محضون ہیں غم کیسی کیفیت ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں انہی سے جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جمکران آتے ہیں اپنے لئے دعائیں مانگتے ہیں میرے ظہور کے لئے دعائیں نہیں مانگتے ہیں نہ کہ سب نہیں مانگتے ہیں یعنی اکثریت آپ کو اپنی فکر ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود امام زمان علیہ السلام کو بھی جو سب سے زیادہ دعا پسند ہے وہ ان کے ظہور پرنور کی دعا ہے اور بلا شاہ غیبت کے زمانے میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے لئے کا انتظار ہے اور سب سے اہم جو دعا ہے وہ ان کے ظہور کے لئے دعا ہے خداون تبارک و تعالیٰ ان کے ظہور میں تاجیل فرمائیں بر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے واقعہ سنایا تو میں نے کچھ مسکرا کے اور حس کے ان سے کہا یہ بھی بتائیے کہ خواب میں کس نے دیکھا دی یہ آپ تھے کیا تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ہم نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تو امکان یہی تھا کہ شاید انہوں نے ہی یہ خواب دیکھا تھا اور پھر دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام علماء کرام مراجع الزام اور تمام خدمت گزاران مذہب حق اہل بیت علیہ وسلم کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے تو یہ تو ایک روش تھی توسل کی اور مشکل کو حل کرنے کی حضرت آیت اللہ حرم پناہی نے جو خود نقل کیا اور خود ہم سے ہی نقل کیا اور اس کے علاوہ علماء نے اور مجرب طریقے بیان کی اب جو مجرب طریقے ہیں یہ ایسے ہیں کہ خود آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں کیا مراد کہ ایک چیز شرن جائز ہے وہ چیز شرن جائز کیا ہے بلکہ اچھی ہے مستحب ہے وہ کیا ہے کہ کار خیر کو انجام دینا کسی بھی بزرگ کے لیے حتی آئمہ علیہ وسلم کی زیارت کے آداب میں سے جو ایک عدب ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بہتر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ذریعہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے اور ان کو حدیعہ کیا جائے عام طور پر لوگ کہتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہیں انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں تو صلوات کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر کیا کریں اللہ سبحانہ وطالعہ اور ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں پھر بھی کیا کہا گیا وجہ کیا ہے کہ ہم بھی اس کار خیر میں داخل ہو جائیں مراد یہ نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ وطالعہ تو صلوات بھیج رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے تو گناہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے درجات بہت بلند ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ہماری جانب سے ایک اظہار محبت ہے اور اس اظہار محبت میں جو بہترین چیز ان کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے کلام اللہ کلام اللہ مجید کی تلاوت کر کے ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا فاتحہ میں کیا ہوتا ہے جب سور فاتحہ پڑی جاتی ہے اب عام طور پر جب فاتحہ اور نظر کو ہمارے علق کر دیا گیا ہے لیکن اگر پریکٹیکل ہی دیکھا جائے کوئی فرق ہے فرق یہ ہے کہ جو عام مردوں کے لئے اسے ہم فاتحہ کہہ جاتے ہیں لیکن جب عام معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند سوروں کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے چند سوروں کی تلاوت کر کے ان کی بارگاہ اقدس میں اس کو حدیہ کر دیا جب چند سوروں کی تلاوت ہو سکتی ہے اور عام طور پر ہم کرتے رہتے ہیں تو پورے قرآن کی تلاوت بطور اولہ بہتر ہے اب فرض کریں کوئی کسی کی حاجت ہے اور وہ کہے کہ جی یہ میری اگر حاجت پوری ہوئی تو میں چودہ قرآن پڑھوں گا چودہ معصومین کے بارگاہ میں اور جب بار بار لوگوں کی حاجت اس سے پوری ہوں گی تو کہا جائے گا کہ اس عمل کا تجربہ کیا جا چکا ہے یہ عمل عمل مجرب ہے تو آیا ضرورت ہے اس چیز میں کہ کہیں یہ روایت ہو کہ چودہ قرآن پڑھے جائیں کہا جائے گا نا ایک آیت ہو یا ایک قرآن ہو اچھا ہے آدھا قرآن وہ بھی اچھا ہے ایک سورہ ہو وہ بھی اچھا ہے تو ایک روش کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو منت مانی جائے کہ یا اللہ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو مجھ پر لازم ہے کہ میں حضرت ام المنین سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ اخدس میں ایک قرآن کی تلاوت کر کر ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا یہ نظر ہو گئی اور جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہمیں ایک قرآن کی تلاوت کرنی گا ایک روش کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی مشکل نظر آئی تو ساتھ ہی توصل کیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی یا مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں ایک سپارہ یا کسی نے سوچا کہ مثال کے طور پر سودہ فصور حمد حق ہے اسے کہ میری جانے سے سودہ فصور حمد پڑھوں گا اگر کام ہو گیا تو بات ہو گا ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں بس میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے پڑھتا رہوں گا پڑھتا رہوں گا جب تک میری مشکل حل نہیں ہوگی اب وہ پورا قرآن پڑھا مشکل حل ہو گئی ممکن ہے آدھا قرآن ہو مشکل حل ہو گئی اس کے ذہن میں کیا تھا میں آپ کی بی بی آپ کی خدمت میں یہ پڑھ کے آپ کو حدیہ کرتا رہوں گا خدا بند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں